اسلام علیکم کیسے آپ سب ہو چکن سٹیم روسٹ کی ریسیپی آپ کو بہت خوش کرتے گی دیکھ لیجئے آپ یہ کتنا زبرداست اور کتنا بہتری کلر ہے جتنا خوبصورت کر لیجئے یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے کھانے میں اس سے کہیں زیادہ دیسٹی اور مزیدار ہے تو چلیں جی یہ بہت زیادہ آسان اور یمی ریسیپی جو ہے اس کو ریڈی کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں دو تکہ بنا رہی ہوں اپنے بچوں کے لیے آپ زیادہ بھی بنا سکتے ہیں میتھڈ یہی رہ گئے قوانٹیٹی آپ نے ڈبل کر لینی ہے اچھا دو چکن کے جو تکہ پیس میں نے لیے ہیں ان کو سمپل میں نے آئیل میں فرائی ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے میں فرائی پین میں ڈال کے ان کو رکھ رہی ہوں اور اس کے بعد میں ان کا ایک مسالہ تیار کرتی ہوں جس کے لیے میں نے ایک اب دہیں لے لیا ہے 1 ٹی سپون چارڈ مسالہ 1 ٹی سپون آپ کس بھی برینڈ کا تکہ مسالہ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ 1.5 ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر لیا ہے 1.4 ٹی سپون کالی میچ کا پاورڈر لیا ہے ساتھ میں 1.4 ٹی سپون زیادہ کلر اٹ کیا ہے 1.5 ٹی سپون نمک اٹ کیا ہے 1 ٹی سپون آئل اٹ کر لیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کو سائٹ پہ رکھ دینا ہے دوسری طرف ہم نے جو اپنے چکن تکہ فرائی ہونے کے لیے رکھا ہے اس کو ہم پلٹ لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلر آیا ہے اور دیکھ لیں آپ میرا تو دل جا رہے ہیں اس کو ایسے ہی کھا جاؤں تو اب یہ دوسری سائٹ سے بھی ہم اچھا سا گولڈن کلر آیا ہے تک اس کو فرائی کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے ٹھنڈا کر لینا ہے اور جو ہم نے دہی کا مکسٹر رویڈی کی ہے اس میں وہ جو ہے وہ ان پہ اچھے سے اپلائی کر دیں گے لیکن بلکل ٹھنڈے جب ہو جائیں گے تب ہم نے ان کو دہی کے مکسٹر میں ایڈ کرنا ہے چکن تکہ جو ہے اس میں میں نے کٹ بلکل نہیں لگایا ہے یہ اسی طریقے سے بہت اچھے سے سارا یہ دہی کا مکسٹر اپنے اندر ایبزورب کر لے گا بہت سوف اور بہت زبدست یہ بنے گا اچھا جی اب یہ جو چکن تکہ ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور تمام سالہ ہاتھوں کی مدد سے اس پہ بہت اچھے سے لگانا ہے مسالہ لگانے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو آپ ہافر آر کے لیے رکھ دیتے ہیں میں اس کو فورن سے بنا رہی ہوں اس کے اندر سارا یہ مسالہ ایسے ہی بھی بہت اچھے سے جذب ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ اسی دہی میں پکے گا اوپر دیکھ کا تمام پانی ڈرائ ہوتا ہے اور وہ اسی دکہ کے اندر اچھے سے جذب ہو جاتا ہے آپ چاہیں تو یہ یوگرٹ جو ہے اس میں اچھے سے اس کو نپ کر کے آپ وائل پیپر میں بھی رکھ سکتے ہیں میرے پاس وائل پیپر تھا لیکن چکے ہر گھر میں نہیں ہوتا ہے اس لئے میں پتیلی میں کڑاہی میں یہ دکہ رکھوں گی اور اس کے اوپر جتنا بھی یہ دہی کا مکسٹر ہے وہ اس کے اوپر ڈال کر اس کو ڈھک کر 15 سے 20 منٹ تک ہم نے اس کو پکا لینا ہے میج میں ایک دفعہ آپ نے پلٹ دینا ہے اور تقریباً 20 منٹ میں سلو فلیم پہ یہ بہت اچھے سے ریڈی ہو جائے گا یہاں میں نے 1 ٹیبل سپون آئل اس میں مزید ایٹ کیا ہے مکس کیا ہے اور اس کو ڈھک کر لو فلیم پہ رکھ دیا ہے ٹھیک ہے جی اب آپ نے اس کو اتنی دیر پکانا ہے جب تک کہ یہ اچھا سا اس کا پانی جو ہے دہی کا سارا یہ ابزورپ کر لی اور خوبصور سائیکل لائے رہا جائے اچھا یہ تقریباً 8 سے 10 منٹ بعد میں نے اس کو اس کی سائٹ جو ہے نا وہ میں نے پلٹ لی تھی اور اب بھی تقریباً یہ تکہ جو ہے نا 18 سے 20 منٹ میں یہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے اور آپ بلیگ کریں کہ اتنا سوفٹ اتنا زبردست یہ تکہ ریڈی ہوتا ہے خوشبور بڑی زبردست ہے تو آپ نے ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ